سبسکرائب می چینل اینڈ پریس بیل آئیکان پر آل نوٹیفکیشن ویلکم ہے دوستو ہمارے چینل کیر آف یومن بینگ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آگی ویڈیو میں ہم ایسے ٹاپک پر بات کریں گے جو پوری دنیا میں بہت تیزی سے پھیر رہی موزی بیماری کلیسٹرول ہے یہ ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے اس کے زیادہ خطرناک ہونے کی سب سے بڑی وجہ لوگوں کو اس بیماری سے لاعلمی ہے بہت زیادہ عوام کو کلیسٹرول جیسی خطرناک بیماری کا صرف نام ہی معلوم ہے اس کی وجہات علامات اور اس کے پر حاصل کرنے کے طریقے کے بارے میں کوئی علم نہیں اس بات کا اندازہ ہم اس بات سے آسانی سے لگا سکتے ہیں کہ یہ بڑا لوگوں کی جان لے لیتی ہے لیکن انہیں خبر تک نہیں ہوتی WHO یعنی ورڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں اسی فیصد اموات کلیسٹرول کی جسم میں بڑی ہوئی مقدار یعنی ہارٹ اٹیک سے ہوتی ہے اس لیے ایسی جان لیوہ مرض کی علامات اسباب اور اس سے بچاؤ کے طریقے کے بارے میں اداہی بہت ضروری ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھی یہ موزی مرض ہو اور آپ لاعلمی میں ہی اس کے علاج سے پہلے اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھیں آج کی ہماری یہ انفرومیٹیو ویڈیو آپ کی زندگی بکشنے میں مفید ثابت ہو سکتی ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کلسٹرول کی ایک معقول مقدار ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے لیکن اگر یہ مقدار ایک حد سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو جسم میں مختلف میماریاں جنم لینا شروع ہو جاتی ہیں کلسٹرول خاص قسم کے فیٹی سبسٹانس ہیں جو ہمارے خون میں پائے جاتے ہیں لیکن ان کی بہت ہی معمولی مقدار ضروری ہوتی ہے ہمارے جسم میں کلسٹرول دو قسم کا ہوتا ہے لو ڈینسٹی لپو پروٹین یعنی برا کلسٹرول اور ہائی ڈینسٹی لپو پروٹین یعنی اچھا کلسٹرول لو ڈینسٹی لپو پروٹین یعنی برا کلسٹرول جب ہمارے جسم میں بڑھتا ہے تو تب یہ خون کی نالیوں میں جمع ہو کر بلاکیج میں اضافہ کرتا ہے جب ہم اپنی خوراک میں بے احتیاطی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو لو ڈینسٹی لپو پروٹین والی غزائیں کھاتے ہیں تو یہ برا کلسٹرول بڑھتا چلا جاتا ہے اور آخر کار ایک سگنین شکر احتیار کر لیتا ہے ہماری غزا میں وہ اشیاء جو برا کلسٹرول بنانے میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں ان میں گی کا زیادہ استعمال بٹر یعنی مکھن کا زیادہ استعمال زیادہ پیسٹری زیادہ میٹھی اشیاء خانے سے یا انڈے کی زردی والے حصے زیادہ استعمال کرنے سے ہو سکتی ہیں اور اس کے علاوہ سگرن نوشی اور شراب بھی کلسٹرول کو بڑھانے کی بنیادی وجہ ہو سکتی ہیں تو اب ہم جنتے ہیں کہ لو ڈینسٹی لپو پروٹین یعنی برے کلسٹرول کے بڑھنے سے ہمارے جسم میں کون سی علامہ ظاہر ہوتی ہیں فاسٹ ویٹ گین یعنی وزن کا تیزی سے بڑھنا جب ہمارے جسم میں HDL یعنی اچھے کلسٹرول کی کافی مقدار موجود ہوتی ہے تو فیٹ سے زیادہ نہیں بن پاتے جس کی وجہ سے جسم میں ہیلتی رہتا ہے اور وزن بھی زیادہ نہیں بڑھتا لیکن اگر جسم میں LDL یعنی برے کلسٹرول کی مقدار زیادہ ہو تو چربی کے بننے کا عمل تیز ہو جاتا ہے اور بہت جلد آدمی مٹاپک اشکار ہو جاتا ہے موٹے آدمی یا عورت میں کلسٹرول کی مقدار زیادہ ہو سکتی ہے لہٰذا انہیں دل کی بیماریوں کا خطرہ بھی زیادہ لاحق ہو سکتا ہے HDL یعنی سردرد جسم میں کلسٹرول کی مقدار بڑھنے سے خون کی نالیوں میں بندش ہو جاتی ہے کیونکہ سر کو خون کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس لئے تھوڑی سی بلوکیڈ یعنی خون کی پراپر مقدار سر یعنی دماغ تک نہیں پہنچ پاتی جس کی وجہ سے سردرد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور سردرد کے ساتھ ساتھ نماغی کمزوری بھی بڑھ جاتی ہے کریمپنگ ان وین کلسٹرول کے بڑھنے سے جسم کے الگ الگ حصوں تک پہنچنے والی آرٹریز میں کلسٹرول کی مقدار خون کی پراپر ترسیل میں رکافٹ بنتی ہے جس سے باڈی کے اینڈنگ پارٹ یعنی پاؤں اور ہاتھوں کی انگلیوں میں خون کی ترسیل بہت کم ہو جاتی ہے جس سے جسم کے یہ آزاز سون ہونا شروع ہو جاتے ہیں چونکہ کلسٹرول کے بڑھنے سے خون کی سپلائی جسم میں متاثر ہوتی ہے لہٰذا تھوڑا کام کرنے سے ہی آپ تھکاوٹ اور کمزوری محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ کلسٹرول کی زیادتی کی بنیادی علامت ہے اس کے ارابعہ خوراک میں موجود اسینشل وٹامان اور منرل کی ابزارپشن میں کمی ہو جاتی ہے جو کہ کمزوری کا سبب بنتی ہے چیسٹ پین یعنی سینے کا درد چیسٹ پین کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں لیکن کلسٹرول کا بڑھنا بھی ان میں سب سے کامن ہے خون کے نامناسب فلو سے یہ درد شروع ہو جاتا ہے خصوصاً رات کو یہ درد زیادہ شدید ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ سانس میں تکلیف محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے ڈائیجسٹیو پرابل بڑے ہوئے کلسٹرول کا اثر ہمارے نظام انہزام پر بھی ہوتا ہے جگر پر بھی بڑھتی ہوئی چربی سے خوراک کو حضم کرنے کا عمل متاثر ہوتا ہے کہ اب ہم فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو میدے میں گیس کا بننا شروع ہو جاتا ہے جو میدے میں حضم کرنے والے عمل کو متاثر کرتا ہے اس کے علاوہ کونسٹیپیشن یعنی قبض کا بھی باعث بن سکتی ہے اگر آپ کو یا آپ کی فیملی کو ان تمام علامات سے کچھ علامات ظاہر ہوں تو ان کو اگنور کرنے کی بجائے کلسٹرول کا ٹیسٹ کروائیں اور معاملہ مزید بگننے سے پہلے آپ اس کو کبر کر سکیں ہم کلسٹرول کو کم کرنے یا ختم کرنے کی کچھ آسان ہوم ریمیڈیز کی بات کرتے ہیں جن کے مسلسل استعمال سے آپ کلسٹرول جیسی خطرناک مر سے جھڑکارہ حاصل کر سکتے ہیں لہذا ہماری ویڈیو کو سکپ نہ کریں بلکہ آخر تک ضرور دیکھیں گالک یعنی لسن دل کی نالیوں میں مجود کلسٹرول کو کم کرنے اور دل کی بیماریوں کو کنٹرول کرنے بہت مددگار ثابت ہوتا ہے لسن میں پاورفل انٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ زمانہ قدیم سے مختلف بیماریوں کے علاج کیلئے استعمال ہوتا آ رہا ہے اس لئے یہ انٹی آکسیڈنٹ خون کی نالیوں میں جمع ہوئے کلسٹرول کو ختم کرنے میں مدد کرتے ہیں جو لوگ لسن کو مسلسل استعمال کرتے ہیں ان کے جسم میں لڈیل یعنی اس کے ساتھ ایچ ڈیل کلسٹرول آئی ڈینسٹی لپو پروٹین یعنی اچھے کلسٹرول کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے اور اس طرح آپ دل کی بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں لسن کو استعمال کرنے کا بہترین طریقہ لسن کی آدھی ڈلی صبح نہار پانی کے ساتھ لینا ہے لیکن آپ اس کو سالن میں بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ کو بہترین طرح حاصل ہوں گے ٹرمریک یعنی ہلدی ہلدی میں انٹی انفلامیٹری اور پروپر انٹی آکسیڈنٹ کی مقدار پائی جاتی ہے خون کی اندرونی نالیوں کی صحت کے لیے بہت فائدہ بند ثابت ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میں کرکیومر نامی ایلیمنٹ بھی مجود ہوتا ہے کرکیومر ایلیمنٹ خون کی نالیوں اور دل کی نالیوں میں مجود ڈیمجز کور کرنے میں مدد دیتا ہے اور مزید ایل ڈیل کلسٹرول کو کم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے ٹرمریک یعنی حلدی کو استعمال کرنے کے لیے اس کو دودھ کے ساتھ مکس کر کے استعمال کرنے سے اچھے نتائج حاصل ہوتے ہیں اس کے لیے ایک سے آدھا چمچ ایک گلاس میں دودھ میں شامل کر کے اس کو دس سے بارہ منٹہ کو با لیں اور تھنڈا ہونے پر اسے استعمال کر سکتے ہیں لیکن دوپہر کے کھانے کے بعد استعمال سے بہت بہترین نتائج حاصل ہوں گے ایمو گرنٹ یعنی انار انار دل کے مریضوں کے لیے سب سے بہترین آپشن میں سے ایک ہے یہ خون کو بنانے میں مدد کرتا ہے جسم میں نائٹرک ایسر کی مقدار کو برقرار رکھنے میں بھی مدد کرتا ہے جس سے جسم کی نالیوں میں بلاکیج بھی وقت کے ساتھ ساتھ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے انار میں قدرتی طور پر خون کی نالیوں کی صفائی کی خصوصیت موجود ہوتی ہے لیکن اگر روزانہ اس کا ایک گلاہز جوز نہار پیا جائے تو یہ دل کو مضبوط کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور پیٹ کی بیماریوں سے بھی راحت ملتی ہے آلیو آئل یعنی زیتون کا تیل آلیو آئل کی افادیت سے تو کوئی بھی نا آشنا نہیں یہ دل کی نالیوں کو طاقت فرام کرتا ہے اسپیشلی ایکسٹرا ورجن آلیو آئل زیادہ مفید ہے اس کے لیے دل کے مریضوں کو آلیو آئل کے استعمال کی تقید کی جاتی ہے یہ مونو سیچوریٹر فیٹ کا بہت اچھا ذریعہ ہے جو کہ برے کلسٹرول کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے فاسٹ فوڈ کا استعمال کلسٹرول میں بہت ہی زیادہ اضافہ کرتا ہے اس کے علاوہ یہ میدہ میں گیس کا سبب بنتا ہے اس لیے فاسٹ فوڈ کا استعمال کم کرنا چاہیے جس سے کلسٹرول کی مقدار کم ہوگی اور دل کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے اگر آج ہی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک کمنٹ اور سبکرائب کا نانا بولیے اللہ حافظ